شاہی مہمان کل آ رہے ہیں پاکستان استقبال ہوگا فقید المثال سعودی شہزادے کا تیارہ جیسے ہی پاکستانی فضا میں داخل ہوگا جی ایف تھنڈر تیارے حصار میں لے لیں گے وزیراعظم سعودی مہمان کو لینے خود جائیں گے ولی اہد کی آمد پر دارالحکومت سج گیا اسلام آباد میں استقبالیہ بین ارزا ویزا 21 توپوں کی سلام ہی دی جائے گی نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا سعودی مہمانوں کے اعزاز میں زہرانہ اور شائعہ بھی ہوگا مگر اس میں کوئی اپوزیشن رہنما نہیں ہوگا حکومت نے کسی مخالف کو شرکت کی دعوت نہیں دی سعودی ولی اہد کا دورہ شہر اقتدار کی سیکیورٹی سخت دفعہ 144 نافذ تعلیم ادارے بند رہیں گے شارع دستور پر کوئی دفتر نہیں کھولے گا پولس اور رینجرز کے دو ہزار سے زائد اہلکار سیکیورٹی فرائز انجام دیں گے ریڈ زون مکمل سیل راولپینیڈ ڈسٹک ہیلت آفیس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا شاہی مہمان جوائیں گے آٹھ سے زائد ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے متبادل توانائی اور باہمی تجارت کے منصوبے تیہ پائیں گے کھیلوں کے فروغ اور منشیات کے روگ تھام سے متعلق ایم او یو بھی سائن ہوگا پاک سعودی عرب سپریم کوارڈینیشن کانسل کے قیام کا فیصلہ بھی کر لیا گیا سربراہی سعودی ولی اہد اور وزیراعظم پاکستان کریں گے ولی اہد کے آنے سے پہلے پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب سے خوشخبری آگئی پاکستانیوں کے لیے ویزا فیزوں میں کمی کا اعلان سنگل انٹری وزیٹ ویزا فیز دو ہزار ریال سے کم کر کے تین سو اٹیس ریال جبکہ ملٹی انٹری وزیٹ ویزا فیز تین ہزار سے کم کر کے چھے سو پچھتر ریال کر دی گئی سعودی سفارت خانے کا علامیہ جاری سعودی مہمان کے لیے پشاور کے چاچا نوردین کا پیار خصوصی چپل کا تحفہ تیار کر لیا سعودی ولی اہد کو دینے کے لیے چپل وزیر اطلاع کے حوالے کر دی احتساب کے میدان میں کپتان کے کھلاریوں کا امتحان نیب خیبر پختون خانے انکوائری شروع کر دی وزیر دفاع پرویز خٹک سپیکر خیبر پختون خواہ اسیملی مشتاف غنی سابق چیف سیکریٹری امجد خان کی خلاف تحقیقات کا خاتہ کھل گیا اگلے ہفتے طلب کیے جانے کا امکان انصاف کے تقاضوں کے داہی برداشت نہ کر سکے نیب کی کارروائی ریکٹر آرکیولوجیو میوزیم پشاوہ ڈاکٹر عبدال سمت کی گرفتائی پر وزیراعظم کی تنقیض نیب کو اپنے ہلکاروں کے خلاف ایکشن کی تجویز وزیراعظم کے پی کے بھی کھل کر بول اٹھے چیرمن نیب نے لی جی نیب خیبر پختون خواہ کو طلب کر لیا پیرگون سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں چار مارچ تک توسی کر دی گئی ساٹھ سال پرانی بکتربن میں لائے گیا جھٹکوں سے ٹانگ میں درد بڑھ گیا ساد رفیق کا شکوا مریم اورنگزیب بھی بڑھا کٹھی کہا ساد رفیق دہشتگرد نہیں احتساب کی آر میں تضحیق نہ کی جائے نیب ریفنسز میں سزای آفتر نواز شریف کا جناس پتال لہور میں دوسرہ روز شہباز شریف اور مریم نواز کی آمر آیادت کی متوالے بھی امد آئے نارے لگا دیئے شہباز شریف برہم والد کو دل کے سپتال لے جانا چاہیے تھا مریم نواز حکومت پر بڑھا کٹھی جے آئی ٹی میں دو افراد نامعلوم ہیں تحقیقاتی ٹیم نے ایک بار پھر رابطہ نہیں کیا نواز شریف کے تحفظات پاک پتان ایرازی کیس کی جی آئی ٹی ریپورٹ کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا سپریم کورٹ سے ریپورٹ مسترد کرنے کی استعداہ نیب کے قید سے شہباز شریف کے رہائی مفاہمت کے بادشاہ کی مبارک بات آنسف زرداری کہتے ہیں شہباز شریف کے رہائی جمہوریت کے لیے نیک شگول ہے سندھ میں تنخواہیں بڑھوانے کے لیے مسیحہ بے حص ہو گئے چار روز سے ہرتال مریض مرنے لگے اب تک علاچ نہ ملنے سے خاتون اور بچوں سمیت پانچ اموات کراچی میں بچوں کی ہلاکت پر ورسہ آپے سے باہر ڈاکٹرز کا ہرتالی کیم پکھار دیا سندھ کے اسپتالوں کی اوپیٹیز بند پڑی ہیں علاج ہو نہیں رہا سندھ سرکار کیا کر رہی ہے نصرہ سہر عباسی وزیراعہ سندھ پر برہم حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مسیحہوں نے اپنا شعبہ داغدار کر لیا ڈاکٹرز کے مطالبات مان لیے ہیں جلد تنخواہیں بڑھ جائیں گی رہنما پیپلز پارٹی ناس بلوچ کی آج نیوز سے گفتگو آباد کے سب سے بڑے اسپتال پیمز میں دوسرے دن بھی احتجا جو ڈاکٹروں اور سٹاف نے اوپی ڈی میں کام بند کر دیا پیمز کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحد کرنے کے خلاف نارے حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ جڑ سے اوکھار پھیکنے کے لیے کراچی پولس کی نئے جوان تیار رزا قباس پولس ٹریڈنگ سینٹر میں اگلی کورس کی پاسنگ آؤٹ پیٹ ایک ہزار دو سو چونٹی جوانوں نے دفاعی صلاحیتیں دکھائیں بھارت پھر اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آیا دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر بھارتی ہیکرز کے سائبر حملے جاری کئی ملکوں سے دفتر خارجہ کی ویب سائٹ نہ کھلنے کی شکایات اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے سعودی عرب سے آنے والے مہمان سے جیہاں شہزادہ محمد بن سلمان کل آ رہے ہیں پاکستان جن کا استقبال کیا جائے گا فقید المثال شاہی مہمان کا تیارہ جیسے ہی پاکستانی فضاؤں میں داخل ہوگا باق فضائیہ کے تیارے اسے سیکیورٹی حصار میں لے لیں گے وزیراعظم استقبال کے لیے خود ائرپورٹ جائیں گے اور خود گاڑی چلا کر سعودی ولی اہد کو وزیراعظم ہاؤس لائیں گے آمد کے موقع پر شہر اخدار کی سیکیورٹی بھی سخت ہے ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور تعلیمی دارے اور شہر دستور پر دفاتر بن رہیں گے سعودی شاہی مہمان ولی اہد محمد بن سلمان دو روزہ دورے پر کل پہنچیں گے پاکستان شاہی مہمان کا شہنہ استقبال ہوگا تیارہ جیسے ہی پاکستانی فضاؤں میں داخل ہوگا جاروں جانے باق فضائیہ کے تیاروں کا حصار ہوگا محمد بن سلمان کو لینے خود وزیر آزم عمران خان ائرپورٹ جائیں گے گاڑی چلا کر پی ایم ہاؤس لائیں گے معزز مہمان کے عزاز میں ایوان وزیر آزم اور ایوان صدر میں تقریبات بھی سجیں گی محمد بن سلمان کو پاکستان کے سب سے بڑے سیویل عزاز نشان پاکستان سے بھی نوادہ جائے گا سعودی ولی ہے جب پاکستان آئیں گے تو بھاری سرمایہ کاری بھی اپنے ساتھ لائیں گے دورے کے دوران کن کن معاہدوں پر دستخط ہوں گے اس ریپورٹ میں جانی ہے شاہی مہمان آئیں گے سرمایہ کاری لائیں گے آٹھ سے زائد ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے پاکستان سعودی عرب سپریم کارڈینیشن کانسل بھی قائم کی جائے گی جس کی سربلاہی سعودی ولی احد اور وزیر آزم عمران خان کریں گے دورے کے دوران باہمی تجارت کے فروغ کا معاہدہ تیپائے گا تکنیکی تعاون اور رکاوٹیں دور کرنے کے ایم او یو پر بھی دستخط ہوں گے مادنی وسائل متبادل طوارعی کے منصوبوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے تمام معاہدوں پر متعلقہ شعبوں کے مزرع اور سیکریٹریز دستخط کریں گے سعودی ولی احد ابھی پاکستان پہنچے نہیں خوشخبریاں پہلے ہی آنے لگیں سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لئے ویزا فیزوں میں کمی کا اعلان کر دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اب سنگل انٹری وزیر ویزا کی فیز دو ہزار ریال سے کم ہو کر تین سو ارتیس ریال جبکہ ملٹی انٹری وزیر ویزا کی فیز تین ہزار سے کم کر کے چھ سو پچھتر ریال کر دی گئی ہے اور اب آپ کو بتائیں سعودی ولی احد کے دورے میں سب کچھ ہوگا لیکن قومی نمائندگی نہیں ہوگی کیونکہ حکومت کے جانب سے اپوزیشن کو کسی بھی تقریب میں مدو ہی نہیں کیا گیا ولی احد کی آمد سے ترقی کا نیا دور آیا لیکن حکومت نے اپوزیشن کو نہ بلایا وزیر اطلاعات نے اس موقع پر بھی جلتا ہوا ٹوئٹ کیا اور کہا کہ اپوزیشن کا اتنا قد ہی نہیں کہ انہیں بلایا جائے اپوزیشن نے بھی اس پر شدید رد عمل دیا قمرزمان کاہرہ نے کہا کہ انہیں حکومت سے اسی بات کی توقع تھی اپوزیشن کی دماغتوں کو کھانے میں مدو نہیں کیا یہ بڑا افسوسناک ہے اور یہ اس حکومت کے دماغ اور ان کے ذنی ساخت کی غمازی کرتا ہے ان سے اسی کی توقع ہے نیر بخاری نے کہا کہ سعودی ولی احد کے استقبال پر آدھے پارلمن کو مدو نہیں کیا وہ ریاست کے میمان ہیں عمران خان کے نہیں نون لیگ کے ترجمان مریم اور انگزیب نے بھی کڑی تنقید کی اپوزیشن کو پرنس محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر دعوت نہ دینا جمہوری روایات کے منافع تصور کیا جا رہا ہے طور سے پہلے اسلامباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اسلامباد کا ریڈ زون سیل جبکہ تعلیم ادار ہو اور دفاتر میں بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں قومی سمدی کا اجلاس پیر سے ملتوی کر کے بت کو طلب کر لیا گیا ہے اہوان بالا اور زیری کے ملازمین کی بھی پیر کو چھٹی ہو گئی سعودی ولی اہد کی پاکستان آمد شہر اقتدار کی سیکیورٹی ہائی الٹ ریڈ زون کو ایک روز پہلے ہی مکمل سیل کر دیا گیا تعلیم ادار پند اور شہرہ دستور پر قائم دفاتر کے ملازمین کو بھی چھٹ پی دے دی گئی چیئرمن سینٹ نے اہوان بالا کے ملازمین کو بھی پیر کے روز آنے سے روک دیا سیکیورٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹپٹی کمیشنر آویس میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا جو چوبیس گھنٹے کام کرتا رہے گا اور اب بات کریں گے احتساب کی جس کے ریڈار میں حکومتی جماعت کی شخصیات بھی آ گئی ہیں نیب نے ڈائریکٹر آرکیالوجیو میوزیم پشاور ڈاکٹر عبدالسامت کو گرفتار کیا تو وزیراعظم اور وزیراعلا کے پی کے نے خوب تنقید کی انصاف کے تقاضوں کے دائی برداشت نہ کر سکے نیب کی کاروائی ڈائریکٹر آرکیالوجیو میوزیم پشاور کی گرفتاری پر پہلے وزیراعظم پھٹ پڑے اور نیب کو اپنے اہلکاروں کے خلاف ایکشن کی بھی تجویز دے ڈالی وزیراعلا کے پی کے نے بھی کھلے لفظوں بول دیا کہ اس طرح تگڑا آدمی گرفتار ہوگا تو پھر صوبے میں کوئی کام نہیں ہوگا